رفعہ میں آ کر بسنے والے دس لاکھ سے بھی زیادہ فراد کے لیے ایک بڑی پریشانی جنم لے رہی ہے خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز نے رات گئے ایجیپٹ اور غزہ کو ملانے والی واحد رفعہ کراسنگ کو اپنے قبضے میں لے لی ہے یہ کراسنگ رفعہ کے لیے لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ ہے کیونکہ اس کراسنگ کے ذریعے رفعہ میں دنیا بھر سے دی جانے والی ایڈ پہنچائی جاتی تھی اگر ہم پورے غزہ کی بات کریں تو غزہ میں داخل ہونے کے لیے صرف تین کراسنگ موجود ہیں ایک کراسنگ غزہ کے ساؤت میں ایرس کراسنگ ہے جو کہ غزہ اور اسرائیل کے بارڈر پر موجود ہے دوسری کراسنگ کیرم شولم کراسنگ ہے جو کہ نورت میں غزہ اور اسرائیل کے بارڈر پر موجود ہے اور تیسری کراسنگ رفعہ کراسنگ ہے جو کہ غزہ اور ایجیپٹ کے بارڈر پر موجود ہے اب غزہ میں ایڈ پہنچانے کے لیے ایجپٹ اور غزہ کے بارڈر پر موجود صرف رفا کراسنگ کا ہی استعمال کیا جا رہا تھا کیونکہ باقی کراسنگ تو اسرائیل کے کنٹرول میں ہے اور غزہ کے دوسری جانب سوندر ہے اب اسرائیلی فورسز نے نہ صرف رفا کراسنگ کو بند کر دیئے بلکہ رفا کے اسٹرین ایریا میں اپنی فورسز اور ٹینک بھی ڈپلائے کر دیئے اور یہاں پر موجود ایک لاکھ فلسطینیوں کو المواسی ہومنٹیرین زون میں جانے کا حکم جاری کر دیئے